بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب کیاریت سے ہوں گے فرنس اس ویڈیو میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کہ آپ اپنا بینکل ریاد کا جو کاؤنٹ ہے وہ آپ کے سے اوپن کریں گے گھر بیٹے اون لائن تو اس کے لئے آپ کو اپشر ہونا لازمی ہے اور انوان وطنی پہ آپ لوگ ریجسٹر ہونا لازمی ہے انوان وطنی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو بہت ہی ایزی ہے آپ لوگ اپنے موبائل سے اوپن کر سکتے ہو اس کے لئے آپ لوگوں نے بینکل ریاد اکاؤنٹ اوپننگ جو ہے وہ لکھ کے سرچ کرنا ہے اور یہاں پہ جو پہلی پہلی جو ویب سائٹ ہے کرنٹ اکاؤنٹ اوپن پہ آپ لوگوں نے کلک کرنا ہے تو دوستو یہ جو ہے بینکل ریاد کی جو ویب سائٹ ہے وہ اوپن ہو چکی ہے تو یہ دیکھئے یہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹ لکھاتا ہے اور یہاں پہ اوپن یور کرنٹ اکاؤنٹ ٹو ان منٹ یعنی یہ ایسے ان لوگوں نے بولا ہے کہ آپ ٹو منٹ میں آپ لوگ اپنے گھر بیٹھے جو ہے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہو اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے نیچے اپلائی ناو پہ کلک کرنا ہے بہت آسان طریقے سے آپ لوگ گھر بیٹھے یہ اوپن کر سکتے ہو اس کے لئے آپ کے پاس اپشر جو ہے ہونا لازمی ہے یہاں پہ دیکھئے یہ جو ہے نے لکھا ہے کہ if you have an پشر اکاؤنٹ یعنی آپ لوگوں کے پاس اپشر ہونا لازمی ہے تو یہاں پہ do you have a پشر اکاؤنٹ یہاں پہ yes پہ آپ لوگوں کو کلک کر کے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اکاما نمبر انٹر کرنا ہے اکاما نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھئے دوستو یہ جو ہے پورا لنک جو ہے یہاں پہ اپشر کا آگیا یہ دیکھئے یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا اپشر کا یوزر نیم اور پاسفرڈ انٹر کرنا ہے جو آپ لوگوں کا اپشر کا یوزر نیم اور پاسفرڈ ہے وہ ہی سیم آپ لوگوں نے یہاں پہ یوزر نیم اور پاسفرڈ انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ یہ ایمیج کوڈ ہے وہ آپ لوگوں نے ایمیج کوڈ انٹر کرنا ہے اور پھر لوگن پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھئے یہ جو ہے اوٹی پی میسیج آپ لوگوں کے موبائل نمبر جو اپشر سے ریجسٹر ہے اسی موبائل نمبر پہ اوٹی پی سینڈ ہو گیا ہے وہ اوٹی پی یہاں پہ آپ لوگ پہ انٹر کرو گے اور پھر کنٹیونی پہ کلک کرو گے تو یہ دیکھئے یہ یہ سکسیسفولی جو ہے اوپن ہو چکا ہے ابھی تھوڑا جو ہے نا چند سینکر لگیں گے یہ پھر ویب سائٹ جو ہے اوپن ہو جاگی آٹومیٹک یہ اپشر کے تھروں جو ہے وہ اوپن ہوتا ہے اکاونٹ تو یہ دیکھئے دوستو یہ ویب سائٹ جو اوپن ہو چکی ہے یہاں پہ پورا میرا جو ایڈریس تھا اور پوری میری ڈیٹیل جو ہی انان وطنی کی پورا یہ ایڈریس میرا نام سب کچھ جو بھی میری ڈیٹیل تھی وہ آٹومیٹکی یہاں پہ آگئی ہے تو آپ لوگوں کی بھی ایسے پوری ڈیٹیل جو بھی ہوگی اپشر میں سیو ہوگی آپ لوگوں کی پوری ڈیٹیل یہاں پہ جو ہے آ جائے گی تو یہاں پہ نیچے آپ لوگوں نے ابھی یہاں پہ سیلٹ کرنا ہے یہاں پہ پلے ساف برت جو ہے آپ لوگوں نے کس کنٹری میں پیداش ہوئی ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنے ملک کا جو ہے کنٹری سیلٹ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے مٹیریل اسٹیٹس آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ نمبر آف ڈیپیڈنس یعنی آپ لوگوں کی فیملی ادھر ہے یہاں پہ کتنی ہے اس کی تعداد ہو آپ لوگوں نے لکھنے اگر ہے تو آپ لوگ وہ تعداد انٹر کریں گے نہیں ہے تو آپ زیرو انٹر کریں گے اور یہاں پہ آپ لوگوں نے ایڈیوکیشن آپ لوگوں کی اپنی جو بھی ایڈیوکیشن ہو وہ یہاں پہ اپنے لوگوں نے سیلٹ کرنی ہے اور یہاں پہ یہ سیئی نو پہ رہنے دیں گے یہ جو آپشن ہے یہاں پہ آپ لوگوں نے نو پہ ہی رہنے دن آئے اور یہاں پہ پرپوس آف اوپننگ اکاؤنٹ پہ آپ لوگوں نے پرپوس کرنا کس کے لئے آپ لوگ اکاؤنٹ کھلنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ سیونگ ایٹر کریں گے سیلری پہ دونوں میں سے آپ کوئی بھی چوز کر سکتے ہو میں سیونگ کرتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنے امپلوئر نیم دیں گے اپنی کمپنی کا جو نیم ہے وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے جو بھی آپ لوگوں کی کمپنی کا نام ہو اور یہاں پہ امپلوئر لوکیشن جو بھی آپ لوگوں کی کمپنی کا لوکیشن ہوگا وہ یہاں پہ آپ لوگوں نے دینا ہے اور یہاں پہ اپلائمنٹ اسٹارٹ ڈیٹ یہاں آپ لوگوں نے کس ڈیٹ کو آپ لوگوں نے کمپنی جوائن کیا تھا وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ ڈیٹ انٹر کرنا ہے اور یہاں پہ آپ لوگوں اپنی جو مہنہ ہے جو بھی آپ لوگوں کے کامے پہ مہنہ ہو وہ آپ لوگوں نے یہاں پہ سیلٹ کرنی ہے اگر مینا یہاں پہ آپ لوگوں کی کوئی نہیں ملتی ہے تو یہاں پہ لیچے ادھر ہے اس پہ آپ لوگوں نے ادھر پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ میرا جو مینا ہے وہ یہاں پہ نہیں دکھا رہا ہے شو نہیں ہو رہا ہے تو میں ادھر پہ کلک کروں گا یہاں پہ میں ادھر پہ سیلٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے نو نو جو ہے لگا ہوا ہے اس پہ ہی آپ لوگ رہنے دیں گے اور یہاں پہ انکمنگ آپ لوگوں کی کتنی ہے وہ جو سیلری ہے وہ آپ لوگ یہاں پہ انٹر کریں گے اور یہاں پہ سیلری مانتھلی کریں گے کیونکہ ہر مانتھلی میں سیلری مرتا ہے تو آپ لوگ مانتھلی سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد نیکسٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ دیکھئے یہ آپ لوگوں نے نیشنل ایڈریس انفرمیشن جو ہے آپ لوگوں کی فیل سے دیکھنی ہے نیشنل ایڈریس جو بھی آپ لوگوں کی اگر کچھ مسنگ ہوگا تو یہاں پہ یہ ایڈٹ آ جاتا ہے آپ لوگ وہاں پہ فیل کریں گے جو بھی آپ لوگوں کی نیشنل ایڈریس ہے وہ یہاں پہ صحیح طریقے سے دیکھنیں گے اور پھر صحیح کریں گے اور یہاں پہ جو ہے آپ لوگوں کا جو ریسیدنس یا آپ لوگوں کی جو رہائش ہے وہ کمپنی کی طرف سے ہے یا آپ لوگ رینٹ کی طرف سے ہے اپنا رینٹ دیتے ہو تو وہ آپ لوگ یہاں پہ سیٹ کریں گے اس کے بعد کنفرم پہ کلک کریں گے تو دوستو یہ ابھی آخری پیج ہے یہ کونٹیکٹ انفرمیشن ہے یہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے فیل کرنا ہے یہ کونٹیکٹ انفرمیشن ہے اس کونٹیک کے ذریعے جو یہاں پہ فیل کرو گے یہاں پہ فون نمبر ہے آپ لوگوں کو اپنا موبائل نمبر جو ہے پرائیمری نمبر جہاں پہ آپ لوگ اپنا موبائل نمبر انٹر کریں گے اور یہاں پہ کنفرم پرائیمری موبائل نمبر دوسری نمبر پہ یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا موبائل نمبر صحیح طریقے سے دینا ہے کیونکہ آپ کا جو کارڈ ہے وہ آئے گا تو آپ کو میسیج جو ہے اس نمبر پہ آئے گا یہاں پہ سینکٹ جو ہے فون نمبر دینا ہے آپ لوگوں کو اسے اتیاطاً نوسرا کوئی نمبر ہو آپ لوگوں کا اور یہاں پہ آپ لوگوں نے اپنا ای میل ایڈریس دینا ہے اور یہاں پہ کنفرم ای میل ایڈریس آپ لوگوں نے انٹر کرنا ہے یہ پورا فارم فیل کر کے آپ لوگ جو آخری یہ کانٹیک انفرمیشن ہے آپ لوگ صحیح طریقے سے فیل کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اسیپ یہاں پہ نیچے جو لکھا ہوا ہے یہاں پہ اسیپ کر کے آپ لوگوں نے کنفرم کرنا ہے تو میرا یہ ایڈری اکاؤنٹ اوپن ہے پہلے میرا پرانا تھا وہ اوپن ہو چکا ہے تو میرا یہ اوپن نہیں ہوگا دوبارہ کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے صرف یہ ویڈیو بنایا ہے تو آپ لوگ جو ہے یہاں پہ اگر کنفرم پہ کلک کرو گے تو آپ لوگوں کو ایک میسیج آجائے گا دوسرا پیج اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گا آپ لوگوں کو اکاؤنٹ نمبر بھی شو ہو جائے گا اور تقریباً ایک یا دو دن یا تین دن میں آپ لوگوں کو کارڈ بھی ڈیلیور ہو جائے گا یہ میں نے ایک اپنے کزن کا جو ہے اوپن کیا تھا وہ تین دن میں کارڈ اوپن ہو چکا تھا کارڈ تین دن میں مل گیا تھا تو امید کرتا ہوں دوستو آپ لوگوں کو یہ ویڈیو سمجھ میں آ گیا ہوگا بہت شکریہ